ماں بیٹی سے لاہور میں زیادتی پولیس نے دوسرے ملزم منصب کو بھی گرفتار کر لیا ملزم منصب کو سندر کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے ملزم رکشہ ڈرائیور عمر کا ساتھی تھا دونوں نے ماں بیٹی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا ویہاری کی 35 سالہ ارشاد بی بی 15 سالہ بیٹی کے ساتھ لاہور آئی تھی ٹھوکر نیاز بیگ سے صدر کینٹ جانے کے لیے رکشہ لیا ویہاری کی 35 سالہ ارشاد بی بی 15 سالہ بیٹی کے ساتھ لاہور آئی تھی اور ٹھوکر نیاز بیگ سے صدر کینٹ جانے کے لیے رکشہ لیا رکشہ ڈرائیور ماں بیٹی کو الڈی ایوینیو لے گیا ایف آئی آر کامتن رکشہ ڈرائیور ساتھی نے مصافر خاتون بیٹی سے زیادتی کی پنجاب فورنسک سائز لیبورٹری کی ٹیم نے موقع سے شواہد بھی اکٹھے کر لیا ہے اور متاثرہ خاتین کا میڈیکل بھی کروایا گیا ہے جی آپ کو بتائیں کہ دوسرا ملزم بھی گرفتار کیا گیا ہے پولیس کی چاند سے پہلے عمر کو گرفتار کیا گیا تھا جس سے تفتیش کا عمل جاری تھا اور اب دوسرے ملزم منصب کو بھی گرفتار کیا گیا ہے منصب کو صندر کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا گزشتہ رات تقریباً گیارہ بجے کے قریب جہاں پر ویہاری سے آئی دو ماں بیٹیوں کو ان کی منزل مقصود پر پہنچانے کے بجائے رکشہ ڈرائور انہیں الڈی ایوینیو لے گیا جہاں پر اپنی حوث کا نشانہ بنایا جس کے بعد پولیس نے کاراوائی کرتے ہوئے پہلے عمر کو گرفتار کیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی منصب کو بھی گرفتار کر لیا اہم ڈیولپمنٹ ہے جو اب تک پہنچائیں گے کہ جو ٹرمینل سے سی سی ٹی بی فوٹیش ملی تھی اس کے پاندت سے پہلے عمر کی گرفتاری عمل میں لائے گئے اور اب دوسرے منصب کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو کہ سندر کے علاقے میں ریٹ کر کے پولیس کی جانب سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤتے چلے کہ ٹھوکر نیاز بیک سے صدر کے انجانہ کے لیے رکشہ لیا تھا ماں بیٹی نے جبکہ رکشہ ڈرائور ماں بیٹی کو الڈی ایوینیو لے گیا اور رکشہ ڈرائور ساپی نے مسافر خاتون بیٹی سے زیادہ تکی جبکہ پنجاب فرانزک سائنس لیبرورٹی کی ٹیم نے بھی موکہ سے شواہد اکٹھے کر لی ہیں متاثرہ خواتین کا میڈیکل بھی کروایا گیا ہے پولیس تمام پہلوے سے اس پر تفتیش کیے ہوئے ہیں جبکہ دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پہلے عمر کو اور اب منصب کو سندر سے گرفتار کیا گیا ہے آگے بڑھوں آپ کو بتائیں ویہاری سے تعلق اکنے والی ماں بیٹی سے لاہور میں زیادتی چیئر پرسن پنجاب وومن پروٹیکشن آتھارٹی فاطمہ چدھر نے زیادتی کے بڑھتے واقعات کو افسوسنا قرار دیتے ہوئے انصاف کی یقین دہانے کے بھائی ہیں لاہور میں خاتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات نہ رکھ سکے چیئر پرسن پنجاب وومن پروٹیکشن آتھارٹی فاطمہ نے میڈیا سے بات کی ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں ابھی ان میں سے جو ابھی ریسنٹلی یہ رکشہ ڈرائیور کا واقعہ ہے اس میں ایک مجرم پکڑا گیا ہے اور بہت سپیڈی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر ڈیفینٹلی لائن آرڈر کی جو سیچویشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے اور ہمارے جو وزیرعالہ سردار عثمان بزدار ہیں وہ ڈیلی میٹنگز کر رہے ہیں صرف انہی سلسلوں میں کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے مجرم پکڑے گئے ہیں اور جو یہ آپ نے دیکھا کہ گریٹر اقبال پارک میں جو واقعہ پیش آیا اس کے بھی خاکے شایع کیے فوری طور پر اور ان کو چھاپے مارے گئے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں اور ان کی شناخت بھی ہو گئی ہے اور کچھ لوگ مزید جو ویڈیو بنا رہے تھے اور ساتھ میں وہ بھی شامل تھے ان کو بھی پکڑ رہے ہیں دیکھیں اس میں ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہ گورنمنٹ گورنمنٹ کی رٹ ہے گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ تحفظ دے اپنے شہریوں کو لیکن بینگا سوسائٹی پرسن بینگا میڈیا مزفرگر میں خانپور بگا شیر میں چچا کی چودہ سالہ بھتیجی سے زیادتی ملزم چودہ سالہ لڑکی سے زیادتی کے بعد فرار پولیس نے لڑکی کو میڈیکل کے لیے اسپتال منتقل کر دیا لڑکی کی والدہ کے بدعیت میں دیور شہروز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں انتہائی افسوسناک واقعے سے مزفرگر میں خانپور بگا شیر میں چچا کی اپنی بھتیجی سے زیادتی ملزم چودہ سالہ لڑکی سے زیادتی کے بعد فرار ہو گیا پولیس نے لڑکی کو میڈیکل کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے لڑکی کی والدہ کی مضیعت میں دیور شہروز کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا لیا گیا ہے آگے بڑھو راکو بتائیں کچھے میں ڈاکو ایک بار پھر متحرک ہونا شروع ہو گئے ہیں ڈاکو نے چھتیس گھنٹوں میں چار افراد کو اخواہ کر لیا چرک نمبر ایک سو پچھتر سے تاجر ارشاد اخواہ مقویوں میں ایک ہندو روات رام بھی شامل ہیں دو افراد عبدالخالق اور اشفاق بھی جمال الدین والی سے اخواہ کیا گیا ہے اخواہ کی بارداتوں سے علاقے میں خوف کے فضاء ہے روات رام کے اخواہ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے بازیابی کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو کچھے میں ڈاکو ایک بار پھر سے متحرک ہونا شروع ہو چکے ہیں ڈاکو نے چھتیس گھنٹوں میں چار افراد کو اخواہ کر لیا چرک نمبر ایک سو پچھتر سے تاجر ارشاد اخواہ کیا گیا ہے جبکہ مقویوں میں ایک ہندو روات رام بھی شامل ہے دو افراد عبدالخالق اور اشفاق بھی جمال الدین والی سے اخواہ ہو گئے ہیں اخواہ کی وارداتوں سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا ہے بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں کچھے میں ڈاکو ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ہیں صادق آباد میں ڈاکو نے چھتیس گھنٹوں میں چار افراد کو اخواہ کر لیا ہے چرک نمبر ایک سو پچھتر سے تاجر ارشاد اخواہ مقویوں میں ایک ہندو واردات رام بھی شامل ہے دو افراد کو اخواہ کیا گیا ہے اور مقویوں میں ایک ہندو بھی شامل ہے جی آپ کو بتاتے چلیں کہ مزید تفصیلات بات جانیں گے ملک جعوید انور نے ہمیں جوان کیا ہے جی جعوید بتائی گا اس حوالے سے جعوید سے بھی رابطہ کریں گے ابھی آپ کو بتائیں کچھے میں ڈاکو ایک بار پھر متحریک ہونا شروع ہو چکے ہیں ڈاکو نے چھتیس گھنٹوں میں چار افراد کو اخواہ کیا ہے چرک نمبر ایک سو پچھتر سے تاجر ارشاد کو اخواہ کیا گیا ہے جبکہ ایک ہندو روات رام بھی شامل ہے دو افراد عبدالخالی کو ارشباق بھی جمال الدین والی سے اقواہ کی گئے ہیں مزید تفصیلات جانے کے اپنے نواندے جعوید اخفال سے جعوید بتائی گئے سوالے سے جبکہ دیگئے درائی سین کے تکچے کا علاقہ اور کے سوال کے سرزی پتی پر واقع ساتھ کا بات دیس سالوں سے ڈاکوں کے نظر میں ہے دیس آپریشن کے باوجود اس میں امن قائم نہ ہو سکا کچھا بھی مال میں چھوٹوں گئیں اخلاف آپریشن کے بعد پاک پورٹ واپس تو چلی گئے مگر پولیس جو ہے اپنا اس علاقے میں جو ہے اثر برقرار نہ رکھ سکی جس کے بعد یہ علاقے ایک بار پیٹ جی ہے جرائی افراد کے محفوظ بہا جہاں بند گیا بہن مندر امنے کیس میں جو ہے یہاں پر سپین پر کی جانت سے کھا گیا تھا کہ اس علاقے کے دبارہ سپسے چلتے ہیں مگر پولیس جانت سے کوئی بھی نہیں کہ گئے جو ستا 36 گھنٹوں میں پاکوں کی جانت سے شہلی کی چار افراد جو ہے وہ آگواہ کر لے گیا ہے ایک نوازہ بہا سے گیا اپنے گھر پر کاؤن سے باپت جا رہا پر اسے آگواہ گیا گیا اگواہ کی بار داتوں سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا ہے بہت شکریہ جاوید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بوسٹن روڈ پر ٹرافک وارڈنز کی جانب سے مبینہ رشوت لینے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ٹرافک وارڈنز ٹرک اور رکشہ ڈرائیور سے رشوت وصول کر رہے ہیں رشوت ویڈیو آپ اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں وارڈنز اسمائل اور خالد کی ویڈیو سامنے آئی ہے سی ٹیو کا ایسا بتانا ہے ویڈیو کے حوالے سے انکوائری کی جا رہی ہے ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز ویڈیو کے حوالے سے انکوائری کریں گے انکوائری مکمل ہونے تک دونوں وارڈنز موطل ہیں انکوائری میں حقائق سامنے آنے پر مزید کاربائی کی جائے گی مزید تفصیل آجانے کے یاسر مجید سے رابطہ کریں گے ابھی آپ کا بتائیں کہ یہ ویڈیو سامنے آئی ہے ملتان کا یہ واقعہ ہے بہت سے نوڈ پر ٹرافک وارڈنز کے جانب سے مبینہ رشوت لینے کی ویڈیو وائرل ہوئی ٹرافک وارڈنز، ٹرک اور رکشہ ڈرامر سے رشوت لیتے ہوئے پائے گئے ہیں رشوت وصولی کی ویڈیو سامنے آنے پر سی ٹیو ملتان نے اس پر نوٹس لیا ہے اور ابہت کچھ قاتل وارس کرونا کے حوالے سے جنوبی پنجاب میں کرونا کی چوتھی لہر میں تیزی دیکھی گئی ہے ملتان میں بہولپور میں کرونا کی شراغ خطرناکہ تک اضافہ کیا گیا ہے ملتان میں کرونا کی مصبت شراغ پانچ جبکہ بہولپور میں بارہ اشارہ نو فیصد ریکارڈ کی گئی گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید دو سو انتالیس افرات مالک وبا کا شکار ہوئے ملتان میں سب سے زیادہ پینتالیس سرگودہ آر تیسو مظفرگر میں تینتیس افرات متاثر ہوئے ہیں بہولپور اکرتیس لیہ بائیس خوشاب امیہ والی میں بیس بیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملتان ائرپورٹ پر دو مسافروں کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا محمد تاج اور خادم حسین ملتان سے شارجہ جا رہے تھے دونوں مسافروں کا تعلق ڈی جی خان سے ہے ائرپورٹ حکام کا ایسا بتانا ہے ریپٹ پی سی آر ٹیسٹ میں ریزرٹ مصبت آیا دونوں مسافروں کو آف لٹ کر دیا گیا ہے دونوں مسافروں کو گھروں میں ہی قرانٹینہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جی ہاں ہم کو بتایا ملتان ائرپورٹ پر دو مسافروں کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے محمد تاج اور خادم حسین ملتان سے شارجہ جا رہے تھے دونوں مسافروں کا تعلق ڈی جی خان سے ہے پی ٹی آئی اقلیتی ونگ کے مرکزی جنرل سیکیٹیو ریم این اے جی پرکاش کی بھونگامر رکن قومی اسمبلی جی پرکاش لوحانہ نے گریش مندر پہنچ کر پوجہ پاٹ کی رکن قومی اسمبلی جی پرکاش کی صادق آباد کی ہندو برادوی کے رہنماؤں سے ملاقات جی پرکاش نے مندر کی فاری بحالی پر وزیراعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا رکن قومی اسمبلی جی پرکاش کی میڈیا سے گفتگو مندر کی بحالی میں انتظامیہ نے اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کو تحافظ حاصل ہے یہ اقصان ثابت علیم میں اقلیتی طلبہ کو ان کے مذہبی تعلیم بھی دی جائے گی پاکستان کے آئین میں اقلیتوں کے لیے پانچ فیصد کوٹا مختص ہے اقلیتیں پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ملتان کے علاقے سابر کولونی کا ترقیاتی کام اہل علاقہ کے لیے وابال جان بن گیا کئی ماں قبل سیورج لائن کے لیے ایک ہدائی کی گئی لیکن سڑک کا تاحال کا مکمل نہ ہو سکا مزید تفصیلہ جانے کے لیے ریا سی علی بتائے گا کن مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کو چپلکو میں سے موجود ہوں ملتان کی سابر کولونی میں جو کہ لکڑ منڈی سے ملحقہ علاقہ ہے لیکن یہاں کے صورتحال یہ ہے کہ جہاں کچھ ترقیاتی کام ہے وہی علاقہ مکین کے لیے پرشانی کے لیے بن چکے ہیں تین ماہ قبل یہاں پر واسا کی جانب سے سیورج لائنیں ڈالنے کے لیے اس سڑک کی جو ہے اس گلی کی جو خدائی کی گئی تھی لیکن تین ماہ کے عرصے کے دوران جو سیورج کی لائنیں وہ بھی ڈالتی گئی لیکن تاحال اس گلی کی جو سڑک ہے اور جو مرمتی کام ہے مکمل نہیں ہو پا جس کے لیے جسے نہ سب یہاں پر جو ٹرافکی رہواری ہو متاثر ہوئی ہے کہ دوسرے جانب بارش کی دنوں میں خاصے پانی یہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے کیچڑ کیا جیسے شہر کو مشانات سامدہ کرنا پڑا تو علاقہ مکہ موجود ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کتنے عرصے پہلے یہاں پر خدائی شروع ہوئی تھی اب تو کام مکمل نہیں ہوا سر یہ تقریباً تین ماہ پہلے شروع ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ ویڈی نا ویک ہو جائے گی ٹھیک ہے اس وقت کوئی ایسی اس کی بیڈ کنڈیشن نہیں تھی نایس سیوریج کی کوئی اتنی خواہ ضرورت تھی لیکن اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کھدائی وگرہ کی ہے لائنز ڈیلی ہیں سیوریج لائن ڈیلی ہیں لیکن اس کے بعد جو اس کی کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اگر بارش ہو جائے تو صورتحال بہت خراب ہو جاتی ہے ویسے بھی جگہ جو ہے انیون ہے گری بالکل انیون ہے تو پھر پیدل چلنے والوں کے لیے اور موڈ سائیکل والوں کے لیے سب کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے ترقیاتی کام جیسے آپ نے کہا بلکل ٹھیک فرمایا کہ شروع تو ہوتے ہیں لیکن وہ پھر باعث سے عذاب بن جاتے ہیں جی ملتان شہر کے بارثے کو یہاں پر جو صابق کرنے کے ریحیشن کے ہم سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو واسا کی جانب سے جو دیگر انتظامیوں کی جانب سے ترقیاتی کام شروع کیے جاتے ہیں وہ عام وعام کے لیے خاصتہ مشروع سامنیہ کرنا پڑتا ان کی وجہ سے جیسے کہ یہ جو اس گلی کا جو یہاں پر جو بہت شکریہ علی ریاض آپ نے اپڈیٹ کیا میہوالی بینظیر انکم سپورٹ آفیس پیبلہ میں سہولیات کا فقدان ہے رقم کی حصول کے لیے ہائے خواتین کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائدہ اختر مجا سے جی اپڈیٹ کیجئے گا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقم بصور کرنے والی خواتین جو ہیں دور دراز کے علاقہ جاہ سے تحصیل کی اپنا آفیس پہنچتے ہیں لیکن یہاں پہ ان کے بیٹھنے کے لیے مناسب بندوباست نہیں ہے پانی کے پینے کا بندوباست نہیں ہے دیگر مسائل میں ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بینظیر انکم سپورٹس پروگرام امتیاز ورک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے سوال سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا بہت سارے ایشوں ہیں خواتین دھوک میں بچوں کے ساتھ پسینے میں شرابود ہیں کیا کہیں گے سوالے سے یہ ان دنوں انفورشنیٹلی ہمارے پاس ٹراؤڈ زیادہ ہو گیا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ریسنٹ ہی ہمارا سروے جو گھرگر سروے تھا وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں کچھ عورتوں کو میسیجز جا رہے ہیں جن کو میسیج نہیں جاتا وہ ہمارے آفیس ویزٹ کرتی ہیں کہ مارے پیسے لگے ہیں یا نہیں لگے موسٹلی ایٹی نائنٹی پرسنڈ لوگ وہ ہیں جو اپنا سٹیٹس چیک کرنے کے لیے آتی ہیں عورتیں کروانے کے لیے آتی ہیں کہ بھی مارے پیسے لگے ہیں یا نہیں لگے اس وجہ سے یہاں پہ کراؤڈ ہو گیا زیادہ ہم نے اپنے جو ہے نا ہارر ایتھارڈیز کو انفورم کر دی ہے اس سوالے سے کہ ایک تو ہمیں یہ آفیس بیلڈنگ جو ہے یہ چھوٹی ہے ہمیں کیوں گے عورتیں انفیوچر زیادہ ہوں گی تو یہ انشاءاللہ ہم ایک تو آفیس بیلڈنگ بھی چینج کریں گے تو یہ ہوفیلی جو ہے نا یہ ہماری پرابلم ریزولف ہو جائے گی جی بلکل جیسا کہ اپنے اسسیسن ڈیریکٹر سرمجاز آپ ہمیں تفصیلیں نگاہ کر رہے تھے علی پور شہر کے وسط میں واقع بحلہ مستویاں میں گلیاں ٹوٹ پورٹ کا شکار ہے گلیوں کی ٹوٹ پورٹ کی وجہ سے اہل علاقہ اور سکول جانے والے بچوں کو آبند رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پسیت افصالہ جانیں گے اپنے نمائندے علی حسن سے جی علی بتائے گا میں موجود ہوں اگر بات کی جائے ان گلیوں کی تو یہاں پہ آپ کو میرا کیمرومن دکھا سکے گا یہ دیکھیں گلیاں کہ یہاں پہ ٹوٹ پورٹ کا شکار ہے اور یہاں پہ جو آنے جانے والوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ گورنمنٹ گرس ہائی سکول ہے جب صبح یہاں سے بچیاں جاتی ہیں تو ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح میرسط یہاں کے علاقہ مکین موجود ہے اس حوالے سے میں ان سے جان لیتا ہوں کہ ان کو کیا درکار ہیں آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یہاں پہ رودانہ گزرنا ہوتا ہے اور یہ آپ کے گلی کے بیچ و بیچ جو ہے ایک نالی سلسلہ جا رہا ہے آپ کے بچوں کو اور آپ کو کیا مشکلات کا سامنا جی بلکل یہ میونسپل کمیٹی والوں کی ناہلی ہے جو کے سامنے دکھ رہی ہے نظر آ رہی ہے متعدد بار کہنے کے باوجود یہ سیوریج کا نظام نہ درست ہو سکا نہ ہی گلی بن سکی ہے کئی عرصہ دراز سے اور یہ وابڈا والوں کی ناہلی آپ کے سامنے ہے تاریں ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے اور بچوں کا گزر آم ہے یہاں پر پاس ہی میں ایک گلز ہائی سکول ہے اور سائیڈ میں دو مسجدیں ہیں تو وہاں پر بھی آنے جانے والوں کے لئے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ علاقہ مقین مل کر جو ہے یہ سیوریج کا نظام اب درست کر رہے ہیں کوشش ہے کہ یہ اس کو جو ہے جلد از جلد کوشش کر کے ٹھیک کیا جائے اور یہ گلی جو ہے ہماری تعمیر کی جائے ہاں جی بالکل آپ نے جانا ہے علاقہ مقین کا یہی کہنا تھا بہت شکریہ علی حسن آپ نے اپڈیٹ کیا آگے بڑھر آپ کو بتائے کوٹ چھٹا شہر کی خوبصورتی اور عوام کی سہولت کے لئے ترقیاتی منصوب پر کام تیزی سے جا رہی ہے چوٹی چاک پر اسی پر مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ رانا محمد سلیم سے جی آگاہ کیجئے گا عوام کی سہولت کے لئے کوٹ چھٹا شہر میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے شہر کی خوبصورتی کے لئے یہاں چوٹی چوک پر اللہ کا نام نصب کیا جارہا ہے جبکہ اس کے علاوہ جنوبی بائی پاس پر جو ہے وہ وہاں پر ایک گھوڑا نصب کیا گیا ہے جبکہ شمالی بائی پاس پر کلمے چوک کی تسید و آرائش کا کام جاری ہے اس کے علاوہ جو شہر کے مختلف وارڈ ہیں اس میں ٹف ٹائل کی تنصیب کا کام بھی جاری ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہیں جی آپ بتائیے گا شہر میں مختلف ترقیاتی کاموں پر کام جاری ہے اس حوالے سے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جی ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ اور سپیشلی اسسسٹنٹ کمیشنر کو چھوٹا اسد خان چانڈیا کے بہت مشکور ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے ذاتی دلچسپی لے کر شہر میں صفائی سترائی اور مختلف چوکوں کی تزین و آرائش کا کام شروع کیا ہے جو تقریبا مکمل ہو گیا ہے اس کے لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ترقیاتی کاموں یہ اسسسٹنٹ کمیشنر اسد خان چانڈیا کی طرف سے زبردست اقدام لیا گیا ہے شہر کی خوبصورتی کے لیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کے لیے جگہ جگہ چوک پر ایسے کلمہ چوک ٹائپ کے چوک منای جائیں گے تاکہ یہ شہر کی خوبصورتی مزید اضافہ ہو سید جی بلکل شہر کی خوبصورتی کے لیے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رحیم یار خان میں ہجام اور بیوٹی سیلون بغیر ریجسٹریشن اور لائسنس کے کام نہیں کر سکیں گے ہپٹائٹس اور کرونا کی روک تھام کے لیے ہجام اور بیوٹی سیلون کی ریجسٹریشن کی جا رہی ہے مزید تفصیلہ جارہیں گے بلکل شیف آسم صدیق سے جی آسم اپ ڈیٹ کر جائے گا اس حوالے سے ہپٹائٹس کے پھلاوک اور روکننگ کے لیے ہجام اور بیوٹی پالرس کو پاس لائسنس ہونا ان کی ریجسٹریشن لازمی ہے اس لیے سیئو ہیلت آتارٹی میں ان کی لائسنسنگ کا اور ریجسٹریشن کا کام شروع کر دیا گیا ہے سیئو ہیلت آتارٹی ڈاکٹر حسن خان ہم آج سا موجود ہیں پہلے بھی ریجسٹریشن کی گئی تھی ان کو فری کٹس بھی دے گئی تھی تربیت بھی دی گئی تھی اب پھر سے دوبارہ یہ مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے تو کتنے یہ حجام ہیں پوری زلے میں ان کو کیے جائیں گے بیوٹی سالونز کو اس سے کیا فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آنگوئنگ پروگرام ہے جو ہیپٹیٹس ایکٹ دوہزار اٹھارہ پنجاب کے تحت یہ ایکٹیوٹی ہماری آنگوئنگ چل رہی ہے لیکن اب چونکہ اس کو ہم دوبارہ سے ری وائٹلائز کر رہے ہیں تاکہ جو ٹریننگ پہلے جن لوگوں کو دیگوئی تھی ان کے بھی ریفریشرز کروا رہے ہیں اور جو ریجسٹریشن کے عمل میں کچھ لوگ مسنگ ہیں ان کی ہم مکمل کر رہے ہیں وار فوٹنگ پہ اس حوالے سے ہماری میٹنگز پریوڈکلی ہو رہی ہیں ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ڈی ڈی ایچوز ہیں ہمارے جو جتنے بھی ڈیسٹرک میں ہیلتھ انسپیکٹرز ہیں وہ وار فوٹنگ پہ اس پہ عمل کروانے کی ایک کیمپین ہم نے ڈی سی سیپ کی گائیڈنس میں شروع کی ہے کیا پیرامیٹرز مقرر کیے گئے ہیں کسی انکرزیشن کی جائے گی اور کیا کیا پیرامیٹرز کرنے ضروری ہیں اس کا ایک الیبوریٹ طریقہ کار ہے جو کنوے بھی کیا ہوا ہے ہجامز کی جو باربر ایسیسیشنز ہیں ان کو کیا ہوا ہے اس میں ہمارا انسپیکٹر انسپیکشن کرتا ہے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ ان سے کیا ایکسپیکٹر تھی ہے اس پروگرام کے حوالے سے ساتھ ہی ہم جو کوویڈ کی ایسو پیز ہیں اس کو بھی ہم نے ایک ایمرجنسی پروگرام ڈی سی صاحب نے ترتیب دیا ہوا ہے تو باربرز کے پاس بھی چونکہ رش ہوتا ہے لوگوں کا تو کوویڈ ایسو پیز اور ہیپیٹیٹس ایک دوہزار اٹھارہ اس کے تحت زلے میں ڈیلی بیس پہ جو ایکٹیوٹیز ہیں ہم نے شروع کیوئی ہیں ملکل کو دوہزار اٹھارہ ایٹ کے تحت ہیپیٹیٹس کی کرونا کی روکسام کے انتظامات کرنے پر لائسنس کا اجراہ ہوگا آسیم بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کی آگے بڑھیں اور آپ کو بتایا ملتان پاکستان سرائی کی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے نقاد کیا گیا ڈاکٹر نبہہ تاج گنگا بلا مقابلہ چیئر پرسن پاکستان سرائی کی پارٹی منتخب ہوئے جبکہ ملک اللہ نواز وینس بلا مقابلہ مرکزی صدر پاکستان سرائی کی پارٹی اور محمد اقبر انساری بلا مقابلہ مرکزی سیکیٹری جنرل پاکستان سرائی کی پارٹی منتخب ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں امجد ملک سے جی آگا کیجئے گا جی بلکل پاکستان سرائی کی پارٹی کے آج انٹرا پارٹی جو الیکشن ہے ان کا نقاد کیا گیا ہے یہ جو پارٹی الیکشن ہے تین سال بعد جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں اس بار کرونا کی وجہ سے یہ جو الیکشن نے چار سال بعد ہوئے ہیں بقاعدہ طور پر جو کہ اس وقت جو چیئر پرسن ہیں ڈاکٹر نخبہ تاج لنگا وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئی ہیں اس کے علاوہ پاکستان سرائی کی پارٹی کے جو مرکزی صدر ہیں ملک اللہ نواز وہ منتخب ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مرکزی سیکرٹی جنرل ہیں وہ محمد اکبر انساری جو ہیں بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں باقی دیگر جو جو عوضے ہیں وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں بقاعدہ اس وقت تقریب جو ہے اس کا احتمام کیا گیا ہم زبانی جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر نخبہ لنگا صاحبہ جو چیئر پرسن ہے پاکستان سرائی کی پارٹی کی میڈم آپ کو مبارک ہو بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں کیا خدمات سر انجام دیں گی پاکستان سرائی کی پارٹی ہمیشہ سے سرائی کی خیتے کی آواز جو ہے وہ بلند کرتی ہے یہ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اسا ہی تھا پارٹی دے الیکشن دے حوالے نال کٹھے تھے ہیں اسا سمجھ دیں کہ ایک ایسیاسی عمل ایک پولٹیکل پارٹی کو پرفارم کرنا ضروری آئی کیونکہ ان دے ڈیموکرائٹک عمل ہے کہ اسا پبلک لیے ایکسپلور کرنا چاہنے کیڑے لوگ ان چڑے ساڑے نال رال کے ٹوڑنا چاہنے نہ سونا کو ویلکم بھی کرنا چاہنے محمد اکبر نمساری صاحب آپ کو بہت زیادہ مبارک پہلے بھی آپ پر رہے ہیں جنرل سیکرٹی دوبارہ سے ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے کس طرح خدمت کرنے جا رہے ہیں اس سے سریکی دھرتی ہے نظریہ کی طاقت اتنی ہے کہ پاکستان کی ہر پارٹی اور بالخصوص پارلیمانی پارٹیز نے اپنے اپنے منشور میں ہمارے صوبے کا قیام رکھا ہوا ہے اور پھر ہماری ہی مداخلہ سے ہماری ایفرٹ سے ایک بقیدہ آئینی مومنٹ ہوئی ہے پاکستان کی قومی اسیمبلی میں اور سینٹ سے دو تہائی اکسریت سے اگرچہ جزوی صحیح لیکن ایک پنجاب کی تقسیم کا ایک تاریخی طور پہ پارلیمنٹ سے آئین جو ہے ترمیم جو ہے وہ منظور شدہ ہے اس بات جو ہے بقیدہ طور پہ الیکشن دو ہزارتیس کی حوالے سے بھی مکمل کمپین گیا جو ہے اتمام کیا جائے گا تاکہ اسیمبلی کے اندر پہنچ کر اس سرائی کی وسیب کی جو ہے آواز بلند کی جا سکے اور جو بریسٹر تاج محمد لنگا کا جو سوچ بہت شکریہ امجد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملکم ایک رہیم مزدور کو موقع پر اپ ڈیٹ دی گئی جبکہ ڈیپٹی کمیشنر خورم شہزاد نے واقعی کا نوٹس لیا ہے جی ہاں افسوسناک واقعے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں رہیم بیار خان میں چوک بہادر پور میں زیر تعمیر امارت کی چھت گر گئی ہے امارت پر کام کرنے والے چار مزدور زخمی ہو گئے ہیں تین زخمی مزدوروں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ملتان سے آپ کو خبر دیں مکمہ ہائوے میں پچیس کروڑ روپے کی کرپشن کا معاملہ انٹی کرپشن ملتان میں کیس کی تحقیقات جاری ہیں انٹی کرپشن حقاب نے متعدد افراد کے بیانات قلم بند کیا متعدد افراد کے نام پر فرضی منصوب پر رقم نکلوائے گئے بینظیر انکم سپورٹ کے نام پر دستاویزات حاصل کی گئیں لینڈ ایکوزیشن آفیسر سمیت بتیس افراد کے خلاف مقدمہ درج کا ہے جبکہ کیس کی تحقیقات میں اب تک دو ملزم زیرہی راست ہے بہاورپور کے اگیتی کاشت والے علاقوں میں کپاس کی چنائی کا عمل شروع ہو گیا ہے محکمہ ذرا توسی نے صاف چنائی اور جننگ کے حوالے سے جویزن بھر میں اپنی آگاہی مہم شروع کر دی ہے مزید تفصیل آجاننگی اثر لاشاری سے جی اثر اپڈیٹ کی جائے گا اس حوالے سے بات کرتے ہیں یہ سب سے اہم مرلہ شروع ہو رہا ہے کپاس کی چنائی کے حوالے سے اور صاف چنائی جو ہے کتنی اہمیسی کے اوپر بات کرتے ہیں حافظ محمد شفیق صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر ایگری کلچر ایکسٹینشن بھاولپور سر فرمائیے گا کنٹیمنیشن فری کارٹن کے حوالے سے آج آپ کی میٹنگ بھی ہوئی کیا میسیج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی میٹنگ ہماری ڈیویجنر لیول کی میٹنگ تھی جس کو ڈیریکٹر ایگری کلچر ایکسٹینشن بھاولپور ڈیویجن نے ایڈ کیا بسیکلی یہ میٹنگ ایک ٹریننگ تھی ہمارے تمام کارٹن انسپیکٹرز کی ایگری کلچر اوفیسرز کی اور ہمارے سسٹن ڈیریکٹرز کی کہ ہم نے فیلڈ سے لے کے کارٹن کو جننگ تک اور جننگ سے آگے ٹیکسٹائل ملتا اس کو بلکل سو فیسرز کنٹیمنیشن فری ہم نے انشور کرنا ہے تو اس سلسلے میں پہلی بات میں یہ ارض کر دوں کہ ماشاءاللہ اس دفعہ ہماری کارٹن کی کوالٹی بہت اچھی ہے اس کا کلر بہت اچھا ہے اور اس میں کنٹیمنیشن نہ ہونے کا برابر ہیں اور اس کو ہم آرگننگ کا پاس کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پیسٹی سائیڈ کا یوز بھی بہت کم ہوا ہے تو آج ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ پرڈکشن کے حد تک تو ہماری کارٹن کنٹیمنیشن اور کیمیکل فری ہے تو اس کو ہم جنہیں کے پروسس سے اس کی ڈیلر کے آرٹی کے پروسس سے جب گزرے تو یہ کنٹیمنیشن فری ہی رہے اور دوسرا ہمارا ایجندہ تھا آج فرٹیلائزر کے جو ڈی اے پی اور فاسفیٹک فرٹیلائزر کے پرائسز کے حوالے سے کہ اس کو ہم انشور کریں داکہ اس کی پرائس جوہنا اس کو مینٹین کر سکیں اور نوٹیفائیڈ پرائس پر انشور کر سکیں نوٹیفائیڈ پرائس پر انشور کی جا سکے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ درگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں نشے کے عادی افراد کے داخلے کے لیے نئی شرائط لاغو کر دی گئے ہیں منشیات کے عادی افراد کو بہالی مرکز میں داخل ہونے سے پہلے کرونا ویکسین لگوانے ہوگی مزید بتا رہی ہیں سوہیرہ تارک جی بالکل درگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ملتان کا وہ واحد ادارہ ہے جہاں پر نشے کے عادی افراد کا مفت علاج کیا جاتا ہے اور یہ سرکاری سطح پر پورے جنوبی پنجاب کا واحد ادارہ ہے یہاں پر داخل ہونے کے لیے جو مریض ہیں ان کے لیے نئی شرائط کا اعلان کر دیا گیا ہے صرف اور صرف وہ مریض اور وہ نشے کے عادی افراد جو یہاں پر اپنے علاج کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کرونا ویکسینیشن لگوانا جو ہے وہ لازمی ہوگا صرف اور صرف ان مریضوں کو داخلہ دیا جائے گا اور علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں گی جن کی کرونا ویکسینیشن ہو چکی ہے کرونا ویکسین نہ لگوانے والے مریضوں کو علاج کی سہولیات میسر نہیں آسکیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مریض ہیں ان کی صحت کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے جو نئے مریض آئیں گے ان کا ایچ آئی وی ایڈز اور ہیپٹائٹس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کروانا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ سرکاری ہسپتالوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آنے والے مریض ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر یہ ٹیسٹ کی سہولہ جو ہے وہ مفراہم کی جائے تاکہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ اپنے سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے